السلام علیکم ایفریون ایک نئے دن اور ایک نئے ولاغ کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں این آئی ہوب کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے آج کل جی یہاں پہ ہیں جی سمر ہالیڈیز اور بچوں کو چونکہ چھوٹیاں ہیں تو اس لیے ہمارے زندگی کے دن بھی نہ کچھ سکون سکون سے گزر رہے ہیں آرام سکون سے اٹھتے ہیں اور آرام سکون سے کھا پیے کہ تو پھر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن زندگی ہمیشہ جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے ہمیشہ زندگی میں اپس ان ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اوپر نیچے چلتا رہتا ہے اور ہم لوگوں کی یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ زندگی ہر وقت ایک جیسی ہی چلے اور سب کچھ اس میں ہمارے اکارڈنگ چلتا رہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب انسان نیا نیا جوان ہوتا ہے نا تو وہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اسپیشلی تین ایج کے بعد جو مطلب ایج آتی ہے نا اس میں کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز نا اس کے اکارڈنگ ہو اس کو ہر چیز اپنے مطابق چاہیے ہوتی ہے لائف پارٹنر اپنی مرضی کا چاہیے کپڑے اپنی مرضی کے چاہیے زندگی اپنی مرضی کے اکارڈنگ چلے روپیہ پیسہ ہماری مرضی کے مطابق آئے اور جی ہر چیز میں ہمیں اپنی ہی مرضی چاہیے ہوتی ہے لیکن اکل مند انسان وہ ہی ہوتا ہے جو کہ ٹائم کے اوپر نا اس چیز کو اور اس بات کو ایکسپٹ کر لے کہ زندگی میں کچھ بھی جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کام ہر چیز ہر بندہ ہر جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے نا وہ آپ کے اکارڈنگ ہی پوری ہو اور جو لوگ یہ ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں نا زندگی میں سپیشلی لائف پارٹنر کے حوالے سے اور ویڈنگ کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کہ بھی شادی بھی ہماری مرضی کی ہو جو ہمارا سپاؤس ہے وہ بھی ہماری مرضی کا ہو وہ چلے بھی ہماری مرضی سے وہ باتیں بھی ہماری مرضی سے کرے پھر اس کے بعد ہمارے بچے بھی ہماری مرضی کے مطابق چلے پیرنٹس بھی ہماری مرضی کے مطابق چلے وہ ایسے لوگ بڑے ہی احمق ہوتے ہیں زندگی میں صحیح بات کہوں گی کہ وہ احمق ہی ہوتے ہیں چاہے سننے میں آپ لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے اور موسٹ نہیں میرے میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا تو اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ بھی تقریباً ایٹی پرسنڈ لوگ جو ہے نا وہ زندگی میں احمقانہ طور پر ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اب جی مجھے یہاں پہ یوکے میں آئے ہوئے اور اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کی ہوئے تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو چکے ہیں اور انسان زندگی میں ہمیشہ اسی وقت کچھ سیکھتا ہے جب وہ پریکٹیکل لائف اپنی سٹارٹ کرتا ہے جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے سائے میں ہوتے ہیں اس وقت زندگی بڑی ہی جو ہے نا وہ سموت لگتی ہے اور صرف جو بڑا دچکہ لگتا ہے نا انسان کو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا مرضی کا ایک کیریئر شاہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پروفیشن یا جو بھی بننا چاہتا ہے نا وہ اگر بن جائے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ بھی سب کچھ پرفیکٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ کچھ بھی نا زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا اس سب چیزوں کو نا ہمیں پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے اپنے اکارڈنگ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ہی ٹپس میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں کہ آپ اپنی زندگی میں موجود جو پرابلمز ہیں نا ان میں سے تقریبا نائنٹی پرسنٹ باہر نکل آئیں گے جی ہاں میں یہ بات آپ کو وسوق کے ساتھ کہتی ہوں اگر آپ میری بتائیویں ان ٹپس کے اوپر فالو کریں گے اسپیشلی وہ خواتین جو کہ گھریلو مسائل کا شکار رہتی ہیں اور اس کے وجہ سے ایک ان کو طبیعت میں ہچ کچاہٹ اور ایک چڑ چڑاپن اور ایک وقت ہر وقت کے لڑائی اور یہی ہر وقت کہتے رہنا کہ بھی میری زندگی میں میں نے کیا دیکھا میں نے کیا دیکھا میں نے کیا دیکھا یا میں نے کیا پا لیا یا میں کچھ نہیں کر سکتی زندگی میں ان لوگوں کے مسائل نہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ اس فارمولے کے بعد نہ چینج ہو جائیں گے موسلی ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے نا اسپیشلی خواتین کی کیا ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن کہ جو لائف پارٹنر ہے نا وہ ہمارے مطابق چلے یعنی کہ شوہر ہماری بات مانے ہم خود کچھ نہ مانے اور یہ بھی ہوتا ہے زندگی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں ہی سارا کچھ مان رہی ہوتی ہیں اور ہسپرن ان کے اوپر رول اوبر کر رہے ہوتے ہیں موسلی کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ بھی آپ ان مسائل میں سے کیسے باہر نکل سکتی ہیں اور اسپیشلی وہ چلڈرن یا وہ بچے جو کہ ٹین ایج کے بعد ابھی اپنا انہوں نے کیریئر سیلیکٹ کر لیا ہے یا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں کہ بھی ہم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے پاکستان میں یا انجینئر ہی بننا ہے ہم نے یا ہم کوئی ایسی ڈگری کرنے جس کی وجہ سے کہ ہم لوگ اس وقت انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوگی ہم نے ایک آسمان فتح کر لینا ہے اور اسی سوچ میں اور انہی ایکسپیکٹیشنز میں وہ بہت کچھ زندگی میں پا لینے کی خواہش کر لیتا ہے جیسے ہی ڈگری ختم ہوگی میں گھر بھی لے لوں گا میں گاڑی بھی لے لوں گا میں بہت کچھ جو ہے نا وہ فتح کر لوں گا زندگی میں روپیہ پیسہ جو ہے وہ میرے پیروں میں پڑا ہوا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ کچھ بھی پانے کے لیے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے نا ایک لمبی سٹرگل میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ یوکے میں آ چکے نا ان کو تو اس بات کا خاص طور پہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا کہ وہ زندگی میں کتنی زیادہ سٹرگل کر کے نا کچھ تھوڑا سا مقام جو ہے نا اس کو حاصل کرتے ہیں یہ بات یوکے میں رہنے والے لوگ ہوں یا پاکستان میں رہنے والے لوگ ہوں سب ہی اس بات سے اگری کریں گے کہ لائف اس فل آف چیلنجز زندگی میں ہر پوائنٹ پہ ہر قدم پہ چاہے وہ کوئی ورکنگ لیڈی ہے یا ورکنگ وومن ہے یا ہاؤس وائف ہے یا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہا ہے بچے سٹرگل کر رہے ہیں ہر کوئی میری اس بات سے اگری کرے گا کہ لائف میں قدم قدم کے اوپر چیلنجز ہیں اور اسپیشلی وہ خواتین جو کہ گھروں میں رہتی ہیں ہاؤس وائف کے طور پہ وہ تو میں کہتا ہوں کہ چیلنجز سے بھرپور لائف گزارتی ہیں سیریس بات ہے میں کسی کے دکھتی رکھ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی صرف میں اس بات کو ایڈمیٹ کر رہی ہوں کہ واقعے میں پاکستان میں خواتین جو ہاؤس وائف کے طور پہ زندگی گزارتی ہیں اور اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ ہیٹس آف کرنے چاہیے سلامیاں دینی چاہیے ان کو نا بٹا پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے کہ زندگی کو اپنے مطابق لانے کے لیے یا جو چیز ہم چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ لانے کے لیے ہمیں کس فارمولے کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے یا کون سے ایسے باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ بھی ہر کچھ سب کچھ رہے نا وہ ہمارے اکارڈنگ چل رہا ہے دو اصول جو کہ آپ کو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور میں بھی انہی کے اوپر ایکٹ کرتی ہوں وہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقین مانے آپ کی زندگی نا تقریباً آپ کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آسان ہو جائے گی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنی زندگی میں نا آپ صبر کرنا سیکھیں نرمزاجی اور تحمل لے کر آئیں اپنے اندر اور یہ باتیں کہنے میں بڑی ہی آسان ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا اپنی ذات کے اوپر تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہارٹ ٹاسک ہوتے ہیں اوپر صبر کریں شکر کریں اور اسی کے اوپر اتفاہ کریں جب آپ اپنے اندر سے یہ چیز ختم کر دیں گے نا کہ بھی مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا یا میں وہ کیوں نہیں حاصل کر سکا یا وٹیور جو بھی ہے صرف یہ سوچ لیں کہ بھی جو ہمارے لیے بہترین تھانا زندگی میں وہ میرے رب نے مجھے دے دیا ہے اور نرمی اور شگفتگی تحمل مزاجی اپنے اندر لے کر آئیں بات بات پہ دوسروں سے جھگڑا کرنا ان کے گلے پڑنا ییلنگ کرنا شاؤٹنگ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں صرف اور صرف اسی بات کی علامت ہوتی ہیں کہ آپ زندگی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور کوئی چیز آپ کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی ہے اور اس بے چینی کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک تو صبر کا دامن جو ہے نا اس کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندے بھی راضی ہونا شروع ہو جائیں گے آپ سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کے بڑے ہی پوزیٹیف قسم کے امپیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ صبر کا دامن جو ہے نا اس کو تھامنا شروع کر دیں گے دوسروں کی سنیں اور اپنی ذرا کم سنانے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی میں ویٹیج دیں گے نا دوسروں سے کیا مراد ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی رشتے موجود ہیں ان کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا شروع کر دیں اپنے شوہر اپنے بچوں کو اپنی ساس سسر اپنے بہن بھائیوں کو نند کو بھاوجوں کو سب کو جو ہے نا اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں ان کی باتیں سننا شروع کر دیں لیکن یہ ہے کہ کسی کو اپنے اپنے سٹینڈ آور نہ کرنے دیں بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں سپیشلی جوائنٹ فیملیز میں کہ بھئی وہ آپ کو جب آپ کسی کی سنتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو جتنا مرضی سپریس کر لیں اس کو جو مرضی سنا کے چلے جائیں اور اپنا حکم اس کے اوپر نافذ کرنا شروع کر دینا تو بس ٹھیک ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن سبر جو ہے نا وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ بھی اپنی ذات کو ایک ایسا آپ بنالیں سٹرونگ قسم کا کہ اگر کوئی آپ کو بات کہے بھی نا تو اس کو کہنے سے پہلے نا ہزار دفع آپ سے سوچنا پڑے کہ بھی اس میں اتنا صبر اتنا تحمل اور اتنی با اخلاقی ہے کہ اگر مجھے ریٹرن میں کوئی بات نہیں کر رہا نا تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے کوئی تربیت ہے کوئی اخلاقیات ہے اس کے اندر اور دوسری چیز جو آپ کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنی پڑے گی نا وہ یہ ہے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگانی بند کر دیں جب آپ کسی سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن لگانی بند کر دیں گے نا تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے لیے نا ورک آور کرنا شروع کر دیں گے جب آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھی میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے تو یہ مجھے فلاں ریٹرن میں دے اور جی یہ کچھ ہو وہ ہو تو اس سے زندگی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے جب آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں گے نا آپ اپنی زندگی میں بس اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے کام کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنی زندگی میں جو بھی آپ لوگوں کو ہارڈ ورکنگ کرنی پڑی ہے وہ اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے نا بس آپ کریں اور دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بھی وہ میرے لیے کچھ کرے گا یقین مانیں آپ کے زندگی کے نا آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے جب آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور بس زندگی کی سٹرگل کو جاری رکھیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا زندگی کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے اور اگر سٹل یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سٹل زندگی میں ہارڈ ورکنگ ہے اور چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو رہی یا چیزیں میرے اکارڈنگ نہیں چل رہی ہیں تو آپ اسی انھی چیزوں کو فال آن کرتے رہیں یقین مانیں بہت جلد آپ کی زندگی میں پوزیٹیو امپیکٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو خود بخود فیل ہوگا کہ ہر چیز پوزیٹیوٹی کی طرف ہو رہی ہے کبھی بھی گیو آور نہ کریں اپنی زندگی میں گیو آپ نہ کریں ہمیشہ چونٹی کی مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے چونٹی دیوار پر چڑھتی ہے بار بار گرتی ہے پھر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر کار کامیاب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی انسان کو اسی صورت میں کامیابی دیتا ہے اس کو اسی صورت میں وہ راحت اور خوشی اور سکون ملتا ہے جب وہ کسی چیز کے لئے سٹرگل کرتا ہے جس دن آپ نے اپنی زندگی میں سٹرگل کرنی چھوڑ دینا تو یقین مانے زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا زندگی بالکل ایسے ڈیڈ لگے گی آپ کو سب کچھ پا لینے کے بعد انسان کی جب سٹرگل ایک کوشش اور ایک لگن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہونے کی طرف ہی جا رہی ہوتی ہے تو ہوفولی آپ لوگوں کو میری یہ بات اس کو آپ نے انڈرسٹین کیا ہوگا اور اسپیشلی وہ خواتین جو کہ گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے وہ ان فارمولاس کے اوپر ایکٹ کریں ان پر عمل کریں یقین مانے بڑی ہی جلدی جو ہے نا ان کی زندگی میں پوزیٹیو ایمپیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے ہوفولی آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور یہ چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting until then اللہ حافظ